بسم اللہ الرحمن الرحیم میننگمنٹ پارڈ رہتے ہیں تو وہ ان فیکٹ کمپنی کے حساب سے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ شروعات ہیں جو ہن مین اور ڈیپ کنسپٹ اپنے بلڈ کریں گے ان کی یہ شروعات ہے جب آپ کمپنی کے سٹرکچر کو سمجھیں گے تو اس سے چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ شیر کا ایشو کرنا بائے کرنا سیل کرنا سٹاک ایکسچینج میں جانا سٹاک ایکسچینج کی فنکشننگ اور شیر کی ویلیشن وغیرہ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ایزی بیزنس کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں تو آج ہم کمپنی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آگے چلتے چلتے ہم باقی جو ہیں ایمپورٹن کنسپٹ ان کو بھی کور کرتے جائیں گے انٹرڈکشن اس میں ہم کیا کہا پڑھیں گے کہ کمپنی کا انٹرڈکشن کیا ہے اس کی سٹیجز اور کنکلوین آف فرمیشن آف ایک کمپنی کیا کچھ ہے تو یہ سارے کسارے کمپنی کی اوورال آم کمنسمنٹ جب یہ چل پڑتی ہے تو اس کی میٹنگ زجارہ جو ہوتی ہیں تو ان کا کیا رول فنکشن ہوتا ہے کب ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں ان میں ڈیسین کیا لیا جاتے ہیں وہ ساری باتیں ہم اسی میں سیکھیں گے لیکن ابھی لیکچر ہمارا انٹرڈکشن کے مطالق ہے اور The formation of a company is a very broader concept The process and legal formalities for establishing a particular company in own اور an other country are passed from the different stages The stages and formation of a company notes تو کمپنی کو ایک کو بنانے کے لیے آپ کے mind میں ایک concept جات باتا ہے تو آپ یہ سمجھ دے کہ مجھے کمپنی بنانی چاہیے تو اس چیز سے لے کے ultimately جتنے بھی قانونی چارہ جو یہاں ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہوئے ایک لمبا process ہے اور اس process میں کیا کچھ steps ہوتے ہیں وہ ہم اسی جو ہے اسی topic کے انڈر ہی کام سمجھیں گے تو سب سے پہلے stage جو ہوتی ہے وہ promotion stage of a company formation ہوتی ہے کہ جب آپ company بنانا چاہتے ہیں تو اس idea کو promote کیسے کریں گے اس کے علاوہ registration اور incorporation stage of a company formation جو ہے کہ company جب آپ بنا رہے ہیں تو اس کا registration کا ہے یا incorporation کا جو سارا طریقہ کار ہے وہ آپ کس طریقے سے کریں گے اور stock exchange میں کیسے اس کو register کریں گے اس کے علاوہ جب register بھی ہو جاتا ہے تو جتنا آپ capital 23 وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کی subscription state کا کیا عمل دخل ہے اور کس طریقے سے آپ capital کو raise کرتے ہیں capital mean کہ آپ نے جو اس پیسے سے company کو run کرنا ہے وہ پیسہ کیسے اکٹھا کریں گے اس کے علاوہ commencement of business stage of a company جب آپ کے پاس پیسہ بھی ہو جائے تو اور commencement later آپ کو security exchange commission دے دے تو آپ نے وہ کس طریقے سے obtain کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے business کو run کرنا ہوتا ہے تو یہ ہماری چاروں stages are important جن کو ہم one by one cover کرتے جائیں گے تو آج صرف اور صرف ہم introduction پہ بات کریں گے introduction of a formation of a company کہ آپ جب company بنانا چاہتے ہیں تو اس کا overall آپ کو mind میں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے لے کے چالنا چاہیے the introduction factor is a very major factor to determine the procedures and process of incorporation of a company ہر company جو بھی آپ جس category جس industry کے relevant بناتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا procedure ہے اگر limited company ہے public company ہے public private company ہے تو ہر ایک کا ایک الگ طریقہ کار ہوگا تو سب سے important matter یہ ہوتا ہے کہ آپ کے mind میں کیا concept ہے آپ کس طرح کی company بنانا چاہ رہے ہیں وہ کس industry اور کس اس کی جو registration کا procedure ہے وہ کس میں فعل کرتا ہے اور اس کے لئے آپ کو legal کون سی formalities پوری کرنی تو یہ important ہے کہ آپ کے mind میں جب آتا ہے کہ مجھے ہمیں business بنانا چاہیے company بنانا چاہیے تو کون سی in this the first step of formation of company is to prepare valid documentation called memorandum of association تو سب سے بنیادی جو بات ہوتی ہے وہ memorandum of association جو کہ company کا overall valid document ہوتا ہے یہ بنانا آتا ہے یہ جب آپ کا بنتا ہے تو اس سے آگے باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو overall جو آپ کے mind میں concept آتا ہے یا idea آتا ہے اس سے لے کے یہ memorandum of association میں اپنے لکھنا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ company کا وجود کیسے ہے اس company کے وجود کے لیے جتنا آپ نے سارا کچھ work out کرتے ہیں یا document میں mention کرتے ہیں یا اس کا ایک طریقہ کار بناتے ہیں جیسے ہم ایک انسان کے بات کریں تو انسان کے کیا کیا ازائے ہیں اس کے کیا کیا function ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا objective کیا ہے ultimately اس کے مطالق جب ایک memorandum of association کہتے ہیں memorandum of association of any company involved valid fundamental condition so that the nature of a company can be easily ascertained تو یہ ساری کیسے کس company کیا nature ہے یہ کیسے operate ہوگی اس کی location کیا ہوگی سارا کچھ اسی memorandum of association یا کہ company کی جو بنانے والے تھے شروع کس نے کیا کب بنی کیا idea تھا مقصد کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جب آپ information چاہیے ہوں گی تو آپ memorandum of association سے ملتی ہے under the formation of company act 2017 اب جو پہلے company 1984 تا اب 2017 ہے ملک پاکستان میں it is assumed that every company has its memorandum documentation because it is also the charter of the company charter کیا ہوتا ہے منشور یعنی پہ جو آپ کے اوپر سایہ کر کے جو آپ کی چھت ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے operate کرنا ہوتا ہے تو یہ memorandum of association یہ charter of company ہوتا ہے if seen the company's memorandum of association works to keep its external affairs in control while the article of association of the company works to keep control of the internal affairs of company آگے چل operate ہوتی ہے سارے کچھ ہوتا ہے اس کی internal functioning کے لیے اس کا اپنا آئین بنتا ہے یعنی کہ procedure وغیرہ طریقہ اس کو کیا کہتے ہیں article of association جس طریقے سے ہر country کا اپنا آئین ہوتا ہے company کے بھی procedure کے لیے operate کرنے کے لیے SOP کے ساتھ ان سب کے ساتھ جو company کا banking companies ہیں جس کے ساتھ جس کے باہر کے لوگ ہیں ان سے deal کرنے جتنے procedure وغیرہ لکھوں گے طریقہ کا لکھاؤگا وہ ہے memorandum of association memorandum یہ یاد رکھ لیں کہ memorandum of association کا application ہے وہ broader order ہے جب کہ article of association کا limited to the company 's operations ہے تو یہ دونوں کا difference ہے at the time of registration of a company there are certain conditions which require the approval of the registrar for the purpose of company registration کچھ ایسے ضروری شرائط ہیں جو کمپنی کو registration سے پہلے پوری کرنی پڑتی ہیں اور ریجسٹر کو وہ ڈاکومنٹ سمیٹ کرنا پڑتے ہیں in order to fulfill registration the company will have to include its name اس کا نام کا بھی پتا ہونا چاہئے and head quarter کس جگہ پہ آپ نے place رکھنا ہے where it will be located in its documents after that they will get an order to get their company registered یہ جب چیزیں آپ کے پاس آ جائیں جائیں گی تو پھر آپ کمپنی کو register کر لیں گے at the time of formation they will also have to tell that our company is a public limited company اور private limited company جب register کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کو concept کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کس level پہ پہ چاہرہ کمپنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اور private limited company چھوٹی ہوتی ہے as you know the memorandum has a wide large legal document so that we also called the charter of the company چونکہ ایک جو memorandum of association ہے یہ broader sense میں use ہوتا ہے اس میں زیادہ چیزیں کور کی گئی ہوتی ہیں تو اس لئے charter of company کھا جاتا ہے and the principal document of the company اور اس کو principal document of the company objective type question میں آپ پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ پتا ہونا چاہیئے charter principal document of the company کیا ہوتا ہے memorandum of association likewise no company can register without the memorandum of association because it helps to describe the rights and objective of the company اس میں ساری rights اور objective ہیں اور کوئی بھی company جو ہے memorandum of association کے ilawa register نہیں ہو سکتی پہلے آپ کو وہ prepare کرنا پڑے گا according to the companies act 2017 memorandum of association is a very important document for any company because this document contains various legal documents like members name اس میں جو members بنانے والے ہوتے ہیں یعنی کہ share holder ان کا نام بھی ہوتا ہے signature ہوتے ہیں and holding shares also اور ان کے پاس کتنے کتنے shares کی 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 ریشو ہے یہ بھی ڈیٹیل اس میں دی گئی ہوتی ہے اس کے بعد آگے چل کے ہم stages of formation of company کے اوپر بات کریں گے یہ آج ہمارا introduction تھا جس میں memorandum اور article of association کے مطالق بات کی آگے چل کے stages of company جتنی چار stages ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ